علی عارف عشمت تینوں دوست تعلیم پر بیز کر رہے ہیں عشمت عارف کو میٹرک کا امتحان دینے کا مشورہ دیتا ہے عارف کہتا ہے کہ میں کیسے امتحان دوں مجھے کچھ نہیں آتا علی کہتا ہے میں تمہارے جگہ پر امتحان دوں گا ویسے بھی امتحانی فارم جمع کرنے میں کچھ دن باقی ہے کل میں تمہارے ساتھ فارم جمع کرنے جاؤں گا عارف کہتا ہے اگر یہ ہو سکتا ہے تو میں ضرور فارم جمع کرنے گا اگلے دن علی عارف کے گھر پر آتا ہے اور دونوں ایک ساتھ فارم جمع کرنے بوڑا فس جاتے ہیں تقریباً ایک مہینے کے بعد رول نمبر سلیپ ڈیڈ شیٹ عارف کو مل جاتا ہے عارف علی کے پاس آتا ہے اور امتحان کی تیاری کرنے کو کہتا ہے اگلے ہفتے پہلا پرچہ ہے تم فکر مت کرو میں بالکل تیار ہوں اگلے ہفتے علی اور عارف پرچہ دینے امتحانی سینٹر کی طرف جاتے ہیں پرچہ ختم ہونے کے بعد تقریباً تین مہینے کے بعد ریزلٹ نکلتا ہے جس میں عارف اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے عارف کے پاس میٹرک کا ڈگری تو آ جاتا ہے لیکن افسوس عارف کے دماغ میں کچھ بھی نہیں سوائے کہ اس کے پاس میٹرک پاس ڈگری آ جاتا ہے صرف ڈگری صرف ڈگری موسیقی 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 موسیقی